ہلدوانی کے ون بھول پورا تھانا شیطر میں ہوئے ویبات میں جہاں فائرنگ میں پانچ لوگوں کی موت ہوئی وہی درجنوں پولیس کرمی اور کرمشاریوں کے ساتھ ساتھ عام ناکرک بھی خائل ہوئے ہیں پولیس پریشاسن دنگائیوں کو گرفتار کرنے کے لیے راگتہ دبش دی رہی ہے ایس ایس پی ننیتال پرلہاد نارائن میڈا نے بتایا کہ ون بھول پورا ہنسا کے معاملے میں پولیس نے اس کے علاوہ کچھ نامجت مقدمے بھی درج کی گئے ہیں پولیس کے سرچ ابھیان کے دوران سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیو کے آدھار پر پچیس دنگائیوں کو گرفتار کیا گیا جن کے قبضے میں سے عوید تمنشی اور چوان کارٹوس پرامت کی گئے ہیں انہیں آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے سی سی ٹی وی کے آدھار پر فرار چل رہے ہیں آروپیوں کی دھر پکڑ جاری ہے تھانے پر آگجینی اور اتھیکمان کے دوران جو ادھروں کی گھٹنا ہوئی تھی تو اس میں آپ سب کو جیسے پتہ ہم نے تین ایفائر ریجسٹر کی ہے ان تین ایفائر میں الگ الگ میشٹیگیسن تینے ہیں انہوں نے اپنی میشٹیگیسن شروع کی اور ہم نے پچھلے چویس گھنٹے میں ان تین ایفائر میں ملا کے پتچیس لوگ پر گرفتاریہ کی ہے یہ جو لوگ ہیں اس میں جو تھانے پر پتھرہ ہوا تھا اس ایفائر میں بارے لوگ ہیں اور جو باقی چھے لوگ ہیں وہ ایک ہمارے تھانے کی جو گاڑی جلائی تھی دوسرے تھانے کی اس کا ایفائر میں ہیں اور سات لوگ جو ہیں نگر نگم کی طرف سے جو ایفائر بھی اس میں گرفتار کیا گیا تو اس طریقے سے پچیس لوگ کی گرفتاریہ ہوئی ہے ان پچیس لوگ کے کبجے سے اگر دیکھا جائے تو الگ الگ جگہ سے اور الگ الگ اگر اکتوں سے ہم نے سات تمہنچے جو کنٹریمیٹ بیتپن ہوتا ہے وہ برامت کیا جو انہوں نے اپنے وہاں پہ اپنے ساتھ میں رکھے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی تھانا بنفول پورا میں بھی جب اٹیک ہوا تھا تو جب یہ اگر بھی وہاں پہ ہیں تو انہوں نے وہاں سے بھی کچھ جو گورمنٹ ایمونیشن ہے وہ اپنے کبجے میں لیا تھا تو کچھ ابھی اکتوں کے کبجے سے گورمنٹ ایمونیشن ہم نے برامت کیا گیا ہے تو اس میں الگ الگ کیلیور کے الگ الگ جو ایمونیشن ہے وہ ہمارے جائے پہ ہوتے تھے تو 7.62 کے 67 اور 9mm کے 32 لائیو راؤنڈین کے کبجے سے برامت کیا ہے جو پولیس کے تھانے سے یہ لوگ لے کے گئے تھے موسیقا